اللہ laws سوالوں کو جواب ہوگا سلسلہ گ بکرania آپ نے بنانی ہے سیلپ انٹرڈکشن ویڈیو کافی ساری جسٹیز ہوتی ہیں جو آج کل کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سیلپ انٹرڈکشن ویڈیو آپ نے بنانی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں اپلوڈ کریں میں بھی اپنا ایکسپیریس اس میں شیئر کر دوں گا کہ آج سے تین سال پہلے میرے ساتھ کیا گواہ تھا چلے یہ کہانی کے طور پر اینٹ پر رکھیں گے تاکہ آپ کا اگر موڈ سننے کیا سن لیجئے گا نہیں تو جو آپ کی کام کی چیز ہے وہ آپ لیں اور گھر جائیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہنا ہوتا ہے سیلپ انٹرڈکشن ویڈیو میں سیلپ انٹرڈکشن ویڈیو جو ہے اس میں پہلے تو آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کریں پہلے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کریں اس کے بعد اپنے ڈگری کے بارے میں بتائیں اس کے بعد یک کے بعد ڈگری بتاتے جائیں اور فرنٹ کیمرے سے ہی جیسے سیل فی ویڈیو ہوتی ہے ویسے ہی آپ ریکارڈ کر لیں کوئی نہیں یہ نہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہو اور یہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ ایزی سمجھے ویسے ہی کر سکتے آپ خود ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروائیں اس کے بعد اپنے ڈگری کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد جو اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ وغیرہ کیا ہوا ہے جو فینل یار پروجیکٹ تھا اس کے حوالے سے بتا دیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ چینہ کے بارے میں بتائیں کہ why you choose چینہ چینہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی یہی کہ چینہ ہمارا جو ہے دوست ملک ہے اور جو بھی ہے ایک آدھا حدیث بھی جو ہے اس میں کوٹ کر دیجئے گا کہ وہ جو اللہ محاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے ٹھیک ہے تو اس طرح ان کو بتا دیجئے گا اور اس کے بتائیں ان کو بتائیے گا کے آفٹر ڈوئنگ آئی ماسٹر آر پی ای ڈی تو میں کیا چینہ میں پی ای ڈی کے لئے اپلائے کروں گا یا اپلائے کروں گی جو بھی ہے یا اگر وہاں پہ نہ ہوا تو میں پاکستان میں آکش اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا یا کروں گی تو اس طرح جو ہے آپ نے بیسک سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بتا دے نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ ٹاپک ہے جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی چیز تو وہ بھی آپ ان کو ویڈیو میں بتا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے یہ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے اس میں آپ نے بس بتانا ہوتا ہے اپنے 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 تھوڑا بہت کونفیڈنس اپنے آپ کو جو ہے دینا ہے کونفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے تو باقی اس میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ آپ وہ کریں گے اور یہ وہ کہ اس کی بھی آپ کی ریجیکشن نہ ہو جائیں میں ویڈیو کیسے بناتی ہوں یا کیسا بناتا ہوں ویڈیو تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی ٹیک ایٹ ایسی اور آرام سے ویڈیو بنائیے خود ریکارڈ کیجئے تین تین میٹ کی ہو یا چار میٹ کی یا جتنی بھی جتنی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ پہلے پہلے سسٹم انہوں نے نکالا تھا ویڈیو والا تیانجین یورسٹیس آپ پتہ نہیں پیچھے ٹریکٹر کی کی آواز آ رہی ہوگی شاید پیچھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے پہلے سسٹم تھا کہ یہ تینجین یورسٹی نے جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ نکالی تھی اپنی کے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہمیں جی ویڈیو بھی بنا کے بھیجیے تو میں نے ہمیں اس وقت ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوں دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں سترہ سترہ کا اٹھارہ میں ڈاکومنٹ سینڈ کرنے تھے یہ ویڈیو بھی سینڈ کرنی تھی مجھا نہیں پتہ تھا یہ ویڈیو جو ہے taper strap ڈاکومنٹ سینڈ کرنی ہے است کرنی تو اچھا ہر خال ٹریک ٹریک مکہ پناہ میں نے ان کو نہیں بتائیا کہ اس میں یوسے ہی بھی ہے تو ایک یہی میں نہیں آتی تو اس وقت ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوتے تھے تو میں نے اس میں فاصل میں ووڈاکومنٹ سان میں سی و شي کہہ رہا ہوں سوری وہ ڈال دی وہ کیا نام ہے فلیش یو ایس میں نئی فلیش لی چار جی بھی کی اس میں وہ بنائی ہوئی اس میں جو ہے ڈالی اور پارسل میں ڈال کے اور انہوں نے بھی جیسے وہ کراچی پہنچی میز کے جو کشن والے ہوتے چیک کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی یہ کیا اس میں کیا نکالو اسے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نکال دی یو ایس بی تو اس کا ایم این پی والا جو لڑکا تھا اس کی کول آئی کہ بھئی یoreپ یو ایس بی تھی آپ نے بتایا میں نے آپ نے پوچھا نہیں مجھے کیا پتا تھے کہ یہ عیش بند ہے من کا یار میں ڈال دی ہے بھائی کش murdersMards بھائی کرب оставتم یہ ہے اپنے اچھا کیا اس بھی جو ہے بھائی دلی میں آپ ڈیو ایس بگی اچھا کہلیں کوئی مسئلہ پلسب میں رہا یا کیا رہا بھی کہا سینے کو اب کیا حراہ تو آپ ایسا کرے میری جو ہے یا یا تو یویس بھی دیاں ہیں ایک اب میں ویڈیو آپ کو واتسپ کرتا ہوں یا جو بھی ہیں آپ میری یویس بھی دیاں ہیں یا پھر آپ سی ڈی میں جو ہے ریکارڈ کریں اور مجھے جو ہے میری جو ہے وہ وہ نیم بگارا لکھ کے سی ڈی کے اوپر آپ جو ہے دیاں ایڈمیشن آپس آئی ایس آویں فیلس اپس تو اس نے کہا ہے ٹھیک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پھر دیا ہے ایڈمیشن خیار نہیں ہوا تھا وہ مسئلہ تھا انہوں نے مجھے تینجن گورنمنٹ سکارشپ آفر کی تھی لیکن وہ میں نے اس وقت ریجیکٹ کرتی تھی کہ میں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے تو اس وقت وہ میں نے ریلی تھی تو یہ تھی سٹوری تو پھر میں دوبارہ وہ فلیش بھی جا کے لے آیا تھا اس نے کہا تھا فلیش آئی پڑھی ہے آپ کی کو لے جاؤ تو یہ تھا سین اگر آپ نے کبھی آپ کو ڈاکومنٹس سینڈ کرنے بھی پڑ جائیں تو آپ نے یو ایس بھی سینڈ نہیں کرنی آپ نے سینڈ کرنی ہیں سی ڈی سی ڈی میں رائٹ کروائیں اپنی وہ جو ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کو ساتھ تیج کرنے سی ڈی جو ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس میں آتی ہے تو وہ بھی دیتے ہیں تو یا پھر آپ جب جانے جب جانے جائیں وہاں پہ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ میری سی ڈی یا یو ایس بھی اس میں ہے سی ڈی کا بھی بتا دے سی ڈی ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس میں وہ کاؤنٹ کر لیں کریں گے یو ایس بھی نہیں کریں گے آپ نے گر ان کو نہیں بتایا تو پھر تو چلیں گے تو جو میرے ساتھ ہوا تھا وہی ہوگا اگر جو ہے اگر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ پھر ایکسٹرہ چارج کریں گے آپ کے ہزار دو یہ کبھی سینڈ کرنا پڑ جائے آپ کو انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں ویسے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ اس میں ان کو بتا دیے گا وہ ہزار پندرہ سو یا دو ہزار جو بھی ایکسٹرہ چارج کریں گے آپ کی جو ہے اسی ڈاکومنٹس کھاتے میں نہیں آئے گی وہ آپ کی ایزے جو بھی ہوگا سینڈ کریں گے پھر ٹھیک ہے اگر آپ کا سٹل بھی کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا انٹرڈکشن دیں ویڈیو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد سٹڈی کا انٹرڈکشن دیں میرے آپ نے کیا کیا ہوا ہے فلان فلان جو بھی ہے آپ انٹرڈکشن ایک سے ایک ڈیڈ منٹ تک آپ کا خود سکون سے آپ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد اپنا پرجیکٹ کے بارے میں فائنل یار پرجیکٹ جو تھا اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن دیتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ چینہ کیوں جانا چاہتے ہیں اس پہ اور پروفیسر جو ہے اس کا بھی بتا دیجئے کہ مائی پروفیسر اس فلان فلان اگر پروفیسر ہے تو ہی اور شی اور یہ وہ اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد یونسٹی کا بھی بتا دیجئے جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں یا رہی ہوں تو اس میں لائپ کی فیصلی اچھی ہیں اور جو ہے ٹیچنگ سٹاف جو ہے اچھا ہے یہ وہ میں نے یونسٹی کے ویب سیٹ پر دیکھا ہے تو اس طرح آپ نے ان کو جو ہے تھوڑا بہت نمک لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چینہ کیوں جانا چاہتے ہیں چینہ کے بعد آپ کا کیا منشور ہے کیا مقصد ہے اس کے بعد ٹھیک ہے چینہ سے پڑھائی کرنے کے بعد تو یہ سارے چیزیں تین چار منٹ میں کور ہو جائیں گی اس کے بعد سائز آپ نے دیکھ لینا ہے چالیس یا پچاس ایم بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نہ ہو تو پھر جو ہے اس کو ری سائز کر لے ری سائز کرنے کے لئے میں آپ کو دوبارہ ایک سوفیر بتا جاؤں ہینڈ بریک سوفیر کا نام ہے ہینڈ بریک ناؤن لوڈ کیجئے گا اس کو کمپریس کر لیجئے گا اپنی ویڈیو کو آپ کی اگر مان کے چلیں کرنے کے ڈیٹھ سو دو سو کی ایم بھی کی پائل ہے ویڈیو کی تو وہ آپ کمپریس کریں گے تو آپ کی چالیس پچاس تک آ جائے گی ٹھیک ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ ہو جاتی ہے اوکے ہوپس ہو یہ آپ کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ منصب کو کوئی مسئلہ ہو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بتا دوں گا اللہ حافظ